اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں حکیم تارک چینل اور دوستو آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹوپک ہے ایک فیس ماسک یعنی میں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک فیس ماسک بنا کے دکھانے والا ہوں جس کو یوز کرنے سے آپ کی سکن گلوئنگ ہو جائے گی اور آپ کا سکن ٹون فیر ہو جائے گا دوستو اس فیس ماسک کو آپ لوگوں نے تقریباً چار دن ریگلر اپلائے کرنا ہے اپنے فیس پہ پھر آپ ریزلٹ خود دیکھیں گے باقی ڈیٹیلز اس فیس ماسک کو بنانے کے حوالے سے یا اس کو لگانے کے ڈیوریشن کے حوالے سے آپ کو میں ویڈیو میں بتاتا ہوں تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جا کے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو اس فیس ماسک کو ریڈی کرنے کے لیے ہمیں جو پہلا انگریڈینٹ چاہیے وہ ہے یہ ساگو دانا دوستو آپ لوگوں نے آدھا پیالی ساگو دانا کی لے کے ایک گھنٹے کے لیے اس کو پانی میں بھگو کر رکھ دینا ہے ایک گھنٹے کے بعد ساگو دانا نرم ہو جائے گا آپ لوگوں نے اس کو سائیڈ پہ رکھ دینا ہے سیکنڈلی دوستو ہم لوگوں نے اس فیس ماسک میں جو ایڈ کرنا ہے وہ ہے ملتانی مٹی جو کہ ہمارا آج کا بہت ہی امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے سکن کو وائٹن کرنے کے لیے خاص طور پر یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے ایک اور چیز ہم اس میں ایڈ کریں گے لیکن وہ جب میں بناؤں گا تو تب میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ وہ کیا ہے سب سے پہلے دوستو آپ لوگوں نے ایک بلینڈر لے لینا ہے اس میں دوستو ہم یہ آج کا جو ماسک بنائیں گے وہ ہم اس میں مکس کر لیں گے کیونکہ یہ ہاتھ اور چمت سے ایزیلی مکس نہیں ہوگا اس لئے ہم نے بلینڈر لی گیا ہے اب میں اس میں تمام انگریڈینٹس باری باری کر کے ایڈ کروں گا سب سے پہلے میں اس میں ایڈ کروں گا دو چمت دہی سیکنڈ نمبر پہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ساگو دانا ساگو دانے کا آپ لوگوں نے پانی لیدہ نکال کے ضائع کر دینا ہے پھر آپ لوگوں نے ساگو دانے کے جو سیڈز ہوں گے وہ لینے ہیں ساگو دانے سے ہماری سکن بہت زیادہ ینگ ہوتی ہے اور یہ ہماری سکن کو بہت زیادہ وائٹ کرتا ہے اس کو کھانے سے بھی ہمیں بہت زیادہ فائدے ملتے ہیں اور یہ بے پناہ طاقت کا خزانہ ہے یہ ہم نے تقریباً تین سے چار چمچ اس میں ایڈ کر لینے ہیں اب فائنلی ہم اس میں جو لاسٹ انگریڈینٹ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے ملتانی مٹی تقریباً یہ تین سے چار چمچ میں لی تھی یہ ساری ہم ایڈ کر دیں گے ضرورت پڑھنے پر اگر مکس کرنے میں مشکل ہو رہی ہے تو آپ لوگ اس میں یوگرٹ کی کونٹیٹی زیادہ کر سکتے ہیں یوگرٹ کی مقدار بڑھا سکتے ہیں دوستو ہمارا فیس مارک بلکل بہت اچھے طریقے سے ریڈی ہو چکا ہے میں آپ لوگوں کو اس کی کنسیسٹنسی دکھا دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم اس کو یوز کرنے کے میتھڈ پہ آئیں گے کہ آپ لوگوں نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے اور اپلائے کیسے کرنا ہے یہ آپ لوگ دیکھئے ملتانی مٹی ساگو دانا اور دہی کا کمال بہت لا جواب سے یہ ٹوٹکا میں نے دوستو آپ لوگوں کے لیے یہ ریڈی کیا ہے دوستو یہ آپ لوگوں کو کوئی بہت زیادہ مشکل آپ لوگوں کو ریمیڈی نہیں بتائی کوئی بہت زیادہ مشکل ٹوٹکا نہیں بتائی یہ آپ لوگوں نے تقریباً اپنے پورے دن میں صرف اور صرف تیس منٹ آپ لوگوں نے نکال لینے ہیں دوستو آپ لوگوں نے اپنے فیس ماسک کو اچھے طریقے سے اپنے فیس پر اپلائے کر لینا ہے پہلے تو آپ لوگوں نے اپنے فیس کو اچھے طریقے سے واش کر لینا ہے اگر تو وہ گندہ ہے پھر آپ لوگوں نے فیس ماسک کو اچھے طریقے سے اپنے پورے فیس پر اپلائے کر لینا ہے اور آپ اگر چاہیں تو آپ لوگ اپنے ہاتھوں پر بھی گردن پر بھی اور پاؤں پر بھی اس کو اپلائے کر سکتے ہیں لگانے کے بعد دوستو آپ لوگ انتظار کیجئے گا کہ یہ کب سوکتا ہے تقریباً 30 سے 40 منٹ یہ لے گا سوکنے میں جب یہ سوک جائے تو دوستو آپ لوگ نے اس کو سمپلی واش کر لینا ہے اچھے طریقے سے اور اس کے بعد آپ لوگ کوئی کریم یا کچھ بھی لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑنے والی یہ دوستو یہ تھی دوستو آج کی ہماری ریمڈی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں نیکس ویڈیو تاک کے لیے اللہ حافظ